قادری امن نارے یا غوثِ عاظم می زلم تمز الشیخ احمد رضا خان قطبِ عالم می زلم غوثِ عاظم بمنے بے سروسا ماں مددے قبلائی دی مددے کعبائی دی ماں مددے مگردامِ بلا افتاد کشتی ضعیفانِ شکس کرتو پشتی بہتنے شیخِ عثمانِ حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہا کریما نستغیرا اشرفا حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کن سوئبا حضراتِ قرآمی آج کا یہ مبارک پروگرام عرصِ جمالی وہ کمالی کے نام سے غالباً بہت دینوں سے منایا جائے آپ سب کے درمیان تصیر تعداد میں علماء خطبہ شورا تشریف لے آئے ہم بھی اہلِ جلسہ کی تعاوت پر آپ کے درمیان حاضر آئے ہیں میرے بعد بھی علماء کرام کے جاندار و شاندار بیانات ہوں گے مگر جو کچھ آپ لوگوں کا اس وقت نظارہ پیش ہو رہا ہے یہ بڑا افسوسنا ہے بے حال جو چند حضرات بیٹھے ہیں وہ لوگ مکمل یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہاں پر عموماً وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے مدرسہ جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے مدرسہ جاتے تو استاد کے سامنے وہ بیٹھے ہیں وہ قرآن سکھایا جاتا عدب سکھایا جاتا تحضیب سکھایا جاتا نماز سکھایا جاتا بڑے چھوٹوں کا احترام سکھایا جاتا ماں باپ کے حقوق کو عدہ کرنے کے طریقے سکھایا جاتے ہیں تو مدرسہ جانے کا وقت یہ رہا نہیں اب آگے بڑھ گئے آپ میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو بیس کے اوپر ہیں کچھ تیس کے اوپر ہیں کچھ چالیس پچاس ساٹھ تک پہنچے ہوئے ہیں اس عمر میں اگر ہم آپ سے کہیں کہ جناب جائیے گاؤں کا مدرسہ چل رہا ہے امام صاحب وہاں پڑھاتے ہیں ایک بہتری مدرس دین سکھانے کے لیے آپ کو وقت دیتے ہیں وہاں جائیے علم دین سیکھئے عقیدہ کی بات سیکھئے نماز کی بات سیکھئے قرآن کی بات سیکھئے حدیث کی بات سیکھئے حج و زکاة کی بات سیکھئے حالانکہ یہ مشورہ بہت مفید مشورہ ہے سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلانِ نقوت فرمایا تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ کسی کی عمر چالیس سے زیادہ کسی کی پچاس سے زیادہ بیس سے زیادہ تیس سے زیادہ مدینہ طیبہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت کر کے پہنچے آپ نے اصحابِ صفحہ کی درسگا تائم فرمائی وہاں پر دس سال کا بچہ سے لے کر کے اسی سال کا بڑھا نظر آتا تھا سب ایک طرف سے دین سیکھتے تھے قرآن پڑھنا سیکھتے تھے قدب کرنا سیکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی بہدانیت سیکھتے تھے مگر آج اگر ہماری قوم سے کہا جائے اے میرے بزر آپ موڑے ہو گئے جمعہ جمعہ مسجد جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں نماز کے لئے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے ایک پیر کا انگوٹھا بھی زمین پہ نہیں لگتا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا وضوع بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا آپ صحیح سے نماز میں کھڑا بھی نہیں ہوتے کہ آپ جمعہ کی نماز ایسے پڑھیں گے عید کی نماز ایسے پڑھیں گے معاملہ یہ ہے کہ جنازہ میں پہنچتے ہیں دوست کا جنازہ ہے گھر والوں کا جنازہ ہے کسی عالم دین کا جنازہ ہے اپنے کسی قریبی کا جنازہ ہے وہاں پر آپ پہنچے جا کر کے کھڑے ہو گئے نہ وضوع کا قریقہ صحیح سے آیا نہ تکبیرات صحیح سے کہنا آئی نہ دعائیں آئی نہ دروشری پڑھنا آیا جیسا امام کر رہا ہے ویسا آپ کر رہے ہیں اگر پہلی صف میں آپ کھڑے ہیں جب تو غنیمت ہے ورنہ جو لوگ پیچھے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ جنازہ کے نماز میں کتنی تکبیریں کہیں گئیں کیا کیا دعائیں پڑھی گئیں اللہ اجمہ مسلمان وہ یہ سوچتا ہے ہمارے سیکھنے کا وقت تو پچھ بنا ہے ہم جب بچہ رہیں گے تب مدرسہ جائیں گے تب مصدیز میں جا کے سیکھیں گے تب مولانا صاحب سے کہیں گے کہ حضرت ہمیں دین سکھائیے نماز کا طریقہ سکھائیے وضو کا طریقہ سکھائیے مزار پہ حاضر دینے کا طریقہ سکھائیے لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اب تو ہم کسی بات کو سکھنے کی گزارش کرنے کے لیے شرم آتے ہیں درتے ہیں اب ہم آسانی سے گنہ گردی کر سکتے ہیں مگر نماز نہیں سکھتے چھوٹ بول سکتے ہیں مگر نماز کا طریقہ نہیں سکھ سکتے بے حیائی کا کام کر سکتے ہیں مگر اب ہم کسی حالی میں دین کے آگے دین سکھنے کی کوشش نہیں کرتے سُڑو مسلمانوں اللہ کا رسول نے فرمایا دین سیکھو محد سے لے کر کے لاحق تک جب تم پیدا ہوئے تو دین سیکھو جوان ہوئے تو دین سیکھو چالیس کے ہو گئے تو دین سیکھو بڑے ہو جاؤ تو دین سیکھو ارے موت سے پہلے پہلے ہو وقت ملے تو دین سیکھو یہ دین نہیں سیکھتے یہ جو پہلے دھڑا ہے یہ ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک صاحب کی جو ہے موٹر سائیکل کو ڈھو گئی اگر کوئی غلطی سے لے گئے ہیں تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں اللہ کے ولی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس کام کے لئے آئے ہیں اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر غلطی سے آپ لے گئے ہیں تو اس کو جہاں سے لے گئے ہیں اور میں موٹر سائیکل والوں سے چارچکا والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کاریوں کی بھی خود جیوانا پالی کریں خود حفاظت کریں انہا للاہ و انہا الہی حرانہ ہم دیکھئے یہ آپ کو کون چھوڑانے کے لئے آیا ہوگا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی ہو اس نیت سے آیا ہوگا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمائے کچھ آنے والے وہ ہیں جو ان کی نیت کر کے آئے ہیں کچھ آنے والے وہ ہیں جو یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ کسی کی جھیب میں ہا گا اور ایک آنے والا وہ آیا تھا جو موٹر سائیکل کا سوچ کے آیا یہ مسلمان مسلمان عباد ابدار ہوگا ہے سنو اللہ کے رسول نے ہمیں وہ دین سکھایا کہ مسلمانوں چوری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ شریعت کا حکم ہے جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاتو پھر چوری کرے پھر ایک ہاتھ کاتو یہاں تک کہ اس کو جہر میں ڈالو اس وقت چھوڑو جب سنر جائے اسلام آیا ہے چوری ختم کرنے کے لئے زیدہ ختم کرنے کے لئے بہایائی ختم کرنے کے لئے بطمیزی ختم کرنے کے لئے آج پوری دنیا میں یہ جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے یہ جو پیتا جا رہا ہے یہ جو کھسی پہ جا رہا ہے انہیں کیوں؟ اس لئے ان کی زبان میں تو کلمہ کا کلمہ تیبا رائرہ اللہ محمد رسول اللہ کا دوران جاری ہوتا ہے مگر ان کا دل مسلمان ہے دل میں بہایائی ہے دل میں بدماشی ہے دل میں بندنیزی ہے سنا مسلمانوں چوری کرنا خناہ عظیم ہے جو چوری کرنا ہے وہ رسول اللہ کی جماعت سباور ہے جو چوری کرتا ہے وہ اسلام کے خلاف کام کرتا ہے اسلام کے خلاف کام کرنے والا وہ یہاں بھی ظلیل ہوگا قبر میں بھی ظلیل ہوگا حشر میں بھی ظلیل ہوگا اور وہاں پر اس کو یہ فیصلہ دیا جائے گا کہ جانے والے اس میں سچیدیت سے آنے والے وہ تو جنت کو جائیں گے لیکن چوری کرنے والے کو چھگنہ میں بھیجا جائے جنگِ بدر عرب سرزمینِ عرب میں ہوئی ہے غزوہِ احد بھی سرزمینِ عرب میں کربلا بھی ہندوستان میں نہیں دوستانِ بہترم جو بڑی بڑی جنگیں صحبہِ کرام نے لڑی ہے ہندوستان میں نہیں لڑی ہے مگر مجھے بتاؤ یہاں پر کلمہ پڑھنے والے کیسے نظر آتے ہیں یہاں پر مفجدیں کیسے نظر آ رہی ہیں خانقہ ہیں کیوں آباد ہیں مدر سے کیسے قائم ہوئے قرآن کے پڑھنے والے یہاں کیسے آئے غریب نواز کیسے آئے حضرت سید سالر مسعودِ غازی یہاں پر کیسے آئے یہاں پر کوئی جنگ نہیں لڑی گئی یہاں پر لوگوں نے کلمہ کیسے پڑھا تو سنو جہاں مسلمان پہنچے وہ اس ارادے سے پہنچے کہ ہم وہ تعلیم لے کر کے جائیں گے جو رسول اللہ کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے جو قرآن کی تعلیم ہے جو حدیث کے تعلیم ہے ہم وہاں جائیں گے دنیا والے چوری کر رہے ہوں گے ہم انہیں کہیں گے چوری کرنا جائز نہیں ہے دنیا والے گالی کلوج کر رہے ہوں گے ہم کہیں گے مسلمان ہو جاؤ اسلام میں گالی کلوج جائز نہیں ہے دنیا والے دوسروں کا ہاتھ کھا رہے ہوں گے ہم انہیں کہیں گے اسلام لے آؤ دوسرے کا ہاتھ کھا رہے ہوں گے جائز نہیں ہے دنیا والے ظلم کر رہے ہوں گے اسلام کہے گا ظلم ناجائز ہے اتیچار ناجائز ہے بہیائی ناجائز ہے بدکرداری ناجائز ہے شراب موشی ناجائز ہے جوابازی ناجائز ہے رشوت خوری ناجائز ہے دوستان محترم محمد رسول اللہ کے چانے والے شقیران اسلام سرزمین مکہ سے نکلے مدینہ پہنچے کربلا پہنچے بغداد پہنچے واجمیر پہنچے بہرائک پہنچے کچھوچا پہنچے وہ سرہند پہنچے تربانگا پہنچے بہری پہنچے تندہ پہنچے ہر جگہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا یہی پیغام ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام دنیا میں دے حیائی پہلانے کے لئے نہیں آئے ہیں دنیا سے دے حیائی کبھی کھانے کے سلام علیہ وآلہ 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 ان سے جمالیہ کمالیہ سبحان اللہ سبحان ایسا ہی دنیا میں رہو گے ایسا ہی دنیا میں تمہارا جینے کا طریقہ ہے اللہ اکبر کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب تمہاری پیشی ہوگی جب وہ میدان محشر تائن ہوگا میزان تائن کیا جائے گا اللہ تبارکہ وآلہ وآلہ اچھوں کو برو کو سب کو وہاں حاضر کرے گا حضرت آتم سے لے کر کے قیامت تک تمام انسان موجود ہوں گے تمام انبیاء اکرام کے لگوں پر نفسی نفسی کے الفاظ ہوں گے اولیاء اکرام کی گردنیں چکی ہوں گی علماء اکرام سختے میں رہیں گے صالحین بھی سر جھکائے کھڑے رہیں گے ایسے موقع پر جب بلایا جائے گا کہ بندہ دنیا میں تجھے مائنے زندگی دی تھی پچاس سال کی تجھے مائنے زندگی دی تھی اسی سال کی سو سال کی بطا دنیا سے کیا لے کر کے آیا ہے کہ وہاں جا کر کے یہ بتاؤ گے کہ دنیا میں میں نے چوری کی ہے ناؤزو بلہ دنیا میں میں نے یہ کام کی ہے ناؤزو بلہ نہیں رہی چوروں کی وہاں پر جہنم میں جانے کا چوروں کے لئے حکم ہوگا اس زمین پہ اس میدان میں جانے کے بعد جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ کہے گا پرورتگار میرے بچے پھوکے تھے میں پیاسا تھا میرے گھر والے بھوک سے پھیلے رہے تھے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی مگر تیری شریعت نے کہا تھا بندہ چوری کرنا حرام ہے میں تیرے خوف سے چوری کہا سکتا تھا میں نے چوری نہیں کی ہے میں رشمت کھا سکتا تھا میں نے رشمت نہیں کھائی ہے میں سودھ کھا سکتا تھا میں نے سودھ کا پیسہ نہیں لیا ہے کیونکہ میں کچھ سے دھرا کچھ سے دھرتا رہا پرورتگار کیلی رضا کے لئے میں بھوکا رہا پیاسا رہا تیری رضا کے لئے مصیبت نے چھیلی تیری رضا کے لئے میں نے دنیا میں غربت میں زندگی گزاری رب تبارکہ و تعلیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور جب بندہ اب سچ بولے گا رب تبارکہ و تعلیٰ علیم و خبیل ہے رب کے سامنے بندہ اپنی گناہوں کا اعتراف کرے گا رب فرمائے گا بندہ جا دنیا میں میرے خوف سے تُو نے گناہوں کو چھوڑا تھا آج میرے حکم سے جنت نے داخل ہو جا جس جگہ تیرا دل لگے وہی پہ تو آرام سے سماؤ جا نارے تبیر نارے رسالت اور اپائے حلی سنیت حسلتِ آلہ حضرت حضرت اللہ مفتی احمد رضا صاحب